اسلام علیکم ناظرین میرا نام ناصر آجا ہے اور خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ آج آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت پروگرام لے کے آ رہا ہے جنب اس پروگرام کا ٹاپک ہے ٹاپ فائیو اور اس ٹاپ فائیو میں کیا ہوگا ہم مختلف شعبوں میں ان لوگوں کی نشاندہی کریں گے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اور اس میں مختلف شعبیں ہوں گے آج جو ہم نے پہلا شعبہ چونے ہیں اس کا بڑا عجیب سا اور دلچسپ سا ہمارے جو ججز کا پینل ہے انہوں نے بڑا دلچسپ سا ٹائٹل رکھا ہے کہ وہ اینکرز ٹی وی مختلف ٹی وی چینلز کے وہ اینکرز جن کا سٹائل بلکل مولا جٹ والا ہے تو اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس درجنوں ایسے ٹی وی اینکرز ہیں جن کی قابلیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا جن کے بولنے پر شک نہیں کیا جا سکتا یعنی ان کی صلاحیتوں پر شک نہیں کیا جا سکتا وہ بہت مجھے ہوئے ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں لیکن یہ ہم نے پانچ جن بیسٹ کو چنا ہے ان کا سٹائل آپ کہیں کہ مولا جٹ والا سٹائل ہے دبنگ سٹائل ہے تو اس دعا سے ہم نے چنا ہے ہم نے اس پر بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اینکرز کو کنسیڈر کیا اور جن کے نام نہیں آئیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سے پیچھے ہیں لیکن ہم سٹائل کی بات کر رہے ہیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ ہمارے ناظرین یہ نہ سمجھنے لگے کہ ہم نے بہت مجھے ہوئے شاید جو ہمارے اینکرز سے ان کو اگنور کر دیا ایسی بات نہیں بس ان کے سٹائل کی وجہ سے آج ہم نے رکھا ہے اگلے کسی ٹاپک میں ہم مختلف لوگوں کو اسی طرح کنسیڈر کریں گے جس میں مختلف شوہوں کے لوگ آئیں گے اس میں صافی بھی ہوں گے اس میں اینکرز بھی ہوں گے اس میں جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی ہوں گے اور اس میں ہمارے کھیلوں کی شخصیات بھی ہوں گی اس میں ہماری سیاسی شخصیات بھی ہوں گی اس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ہوں گی یعنی ہم مختلف پروگرامز میں ٹاپ فائیو کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے تو جناب آج آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں میں ایک بردہ پھر بتا دوں کہ ٹاپ فائی میں وہ دبنگ سٹائل رکھنے والے وہ مولا جٹ سٹائل رکھنے والے اس کا ٹاپک جو صحیح ہم نے ہے نا وہ یہ رکھا کہ مولا جٹ سٹائل یعنی مولا جٹ سٹائل رکھنے والے فائی پانچ بیترین انکرز کا آج ہم آپ کو تعرف کروائیں گے اور اپنے جو ہمارے ججز تھے ان کی جو سیلیکشن تھی اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے تو جناب ہم شروع کرتے ہیں سب سے ایک پہلا دوسرا اس میں کوئی نہیں ہے سب برابر جائے لیکن جو پہلا میں نام لینے لگا ہوں وہ عارف حمید بھٹی صاحب ہے اور آج کل وہ غالبا جی این این پہ کام کر رہے ہیں تو ایک تو عارف حمید بھٹی صاحب ہو گئے اس کے بعد جو دوسرا نام میں لینے جا رہا ہوں وہ ہے مبشر لکمان صاحب ان کا بھی ایک سٹائل بڑا دبانگ ہے ان کی طرح بڑی خوبصورت ہے اور بڑے دو ٹوک انداز میں بات کرنے ہیں اور جو میں تیسرا نام لینے لگا ہوں وہ عمران خان کا ہے عمران ریاض خان ان کا سٹائل بھی آپ کو یقین پسند ہوگا اور میں سمجھتا ہوں میں ذاتی طور پر میں چونکہ ججز میں شامل نہیں تھا کسی حد تک کہہ لے شامل بھی تھا لیکن فائنل آتھارٹی میں نہیں تھا عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں میں کہوں گا کہ میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے انہوں نے گروہ کیا ہے اور جتنی اچھی ان میں انفارمیشن ہوتی ہے ان کے جو ویب کے پروگرام ہوتی ہیں یا وی لاگز ہوتی ہیں یعنی کہ یوٹیوب پہ وہ بڑے معلوماتی ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اس سے تفاق نہ کریں لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی ترقی کی ہے اب میں جو نام لینے لگا ہوں یہ اس طریقے سے انکرز تو نہیں ہیں ان کا شمار کہ یہ کوئی پروگرام گوست کرتے ہو اور وہاں بیٹھ کے تین چار شخصیات کو بلاتے ہوں ان کا ذرا منفرد سٹائل ہے منفرد انداز ہے پروگرام کا اور ان پر کافی بیعث بھی ہوئی لیکن فائنلی پھر ان کا نام سیلیکٹ ہوا وہ ہے اکرار الحسن صاحب اکرار الحسن صاحب بہت مشکل میں اپنی جان جوکوں میں ڈال کے مختلف لاکھوں میں سفر کر کے اور ایسی ایسی جگہوں پر انہوں نے مار بھی کھائی لیکن بہت چیزوں کی نشاندیج بھی کی اور خاص طور پر ان بلیک میلرز کا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے سٹائل پر ہو سکتا ہے لوگوں کو اختلاف بھی ہو لیکن ان کا سٹائل بڑا مولا جٹ والا ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بلیک میل ہونے سے بچایا ان لڑکیوں کو جو محبت کے اس جال میں پھنس کے اپنی عزت بھی لٹا بیٹھی تھی اور پیسے بھی لٹا رہی تھی اور ایک خوف میں بھی مبترا تھی تو اکرارالحسن نے اپنی جان جوکوں میں ڈال کے اپنی جان خطرے میں ڈال کے ان کی حوالے سے پروگرام کیا تو اس طریقے سے یہ ہمارے چوتھے ہو گئے یعنی بیسٹ فائی میں یہ میں پھر کہوں گا کہ چوتھا نمبر نہیں ہے لیکن یہ ان چار لوگوں میں شمار ہو گئے جن کا سٹائل مولا جٹ والا سٹائل ہے ایک دفعہ پھر میں نیچے سے شروع کرتا ہوں نام عارف عمید بٹی صاحب ہیں مبشر لکمان صاحب ہیں عمران ریاض خان صاحب ہیں اکرارالحسن صاحب ہیں اب جو میں پانچویں نام لینے والا ہوں انہوں نے اب تو ان کا بڑا نام ہو گیا لیکن یہ بھی اچانک پردہ سکرین پہ آئے اور چھاگے ان کے سوالات بہت اچھے ہوتے ہیں ان کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے ان کا بولنے کا سٹائل بہت اچھا ہے اور یقینا یہ جب سوال پوچھتے ہیں تو سوال میں بھی بڑی جان ہوتی ہے اور دوسرا جو ان کا مہمان ہوتا ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو یہ پانچویں پانچویں شخصیت ہے آہ بیسٹ فائیو میں ان کا میں نام لینے لگا ہوں وہ ہے شازیب خانزادہ صاحب آہ جو جیو پہ پروگرام کرتے ہیں اور انہوں نے بھی کافی اپنی آہ فینشپ بنائی ہے اور ان کے فالورز بہت زیادہ ہے ان کا پروگرام بہت شوک سے دیکھتے ہیں تو شازیب خانزادہ صاحب ہوگے اکرار الحسن صاحب ہوگے امران ریاض خان صاحب ہوگے مبشر لکبان صاحب ہوگے عارف حمید بٹی صاحب ہوگے اس میں کچھ ہم نے خواتین کو بھی کنسیڈر کیا تھا ان کا بھی سٹائل بڑا دبنگ ہے اور پہ سارے اور جنرلیس بھی آہ انکرز بھی اس آہ بیس میں یا اس ریس میں شامل ہوئے لیکن فائنلی یہ پانچ پھر سلیکٹ ہوئے آئندہ پھر کسی پروگرام میں کسی اور شعبے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر ٹچ بھی کیجئے گا تاکہ اس حوالے سے جیتے بھی عبار پروگراموں آپ تک پہنچیں اور اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا کہ ہماری کس بات سے آپ کو اختلاف ہے اور کس نام پہ آپ کو اختلاف ہے اور کس نام کو آپ ووٹ کرتے ہیں تاکہ ہم آئندہ اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پاکستان جو ہمارا ملک ہے ہمارا وطن ہے ہماری جنت ہے زمین کی اس کا بھی خیال لکھئے گا اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بعد